اسے اب بدقسمت ہی کہہ لیں کہ بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جن کو اللہ نے عزت دی شہرت دی کیا کہتے ہیں نام دیا وہ اتنے مشہور ہوئے کہ لوگ ان کو سننے لگے یا سننا چاہتے ہیں لیکن آج وہ لوگ قوم میں بلا جواز میں یقین کے ساتھ کہوں گی کہ مایوسی پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں ڈسپوائنٹمنٹ پھیلا رہے ہیں سستی شہرت کے لیے الزامات لگاتے ہیں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یعنی اٹینشن سیکر بن گئے اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایسے مفروضے بناتے ہیں جن سے قوم بے دل ہو جائے آج ڈی جی آئیس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کیا آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی اس میں ایسے کچھ افراد کو مخاطب کیا جو بغیر کسی خبر کی تصدیق کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر ٹھوس دلائل کے بس اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور اپنے خیالات کا نہ صرف اظہار کرتے بلکہ اس کو حقیقت کی شکل دینے کی کوششوں میں اتنے آگے چلے گئے کہ قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے لگے یہ ذرا پہلا کلپ چلائیے گا ڈی جی آئیس پی آر کا رضا کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سنو رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا یہ دے دو ہم نے کہا یہ لے لو انہوں نے کہا یہ کر دو یقین کریں کہ ایک پرسنٹ بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں کشمیر میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اگر ہم بہتر سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے تو بالکل کسی قسم کی کوئی سودے بازی کوئی کمپرمائز بات ہی نہیں ہوئی اور جو کشمیر پہ بات ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرامپ اور پرائیم میریسٹر جب بیٹھے تھے آپ کے سامنے ہوئی تو بی ریسٹ شوٹ، ہیف کونفیڈنس ان ٹرسٹ ان یو لیڈرشپ کشمیر ہمارا ہمیں جان سے قریب ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی سکتے ہیں جی تو سنا آپ نے میجر جنرل آصف غفور صاحب جن صاحب کے بات کر رہے ہیں آج کل وہ یوٹیوب پر بہت ان ہے بہت زیادہ ان ہے وہ اپنی ہر ویڈیو میں ایسے حقائق بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کا حقیقت سے یقین جانیے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا وہ باتیں ایکزسٹی نہیں کرتی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے انسان کو سوائے مایوسی کے، ڈسپوائنٹمنٹ کے، ڈپریشن کے کچھ نہیں ملتا اللہ نے ان کو نام دیا شہرت دی، پہچان دی لیکن وہ ایسے نازک مرحلوں پر اس قسم کی غیر سنجیدہ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میجر جنرل آصف غفور صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ یار ایسے نہیں چلے گا آپ خود سوچیں حکومت سے لاکھ اقتلافات سہی بے شک تنقید کریں کھول کر تنقید کریں بے شک آپ برا بھلا کہیں لیکن کسی حال میں تو انسان خوش ہوئی جاتا ہے کہیں تو انسان قومی اگجہتی دکھاتا ہے کہیں تو انسان اتحاد کی بات کر لیتا ہے کہیں تو انسان خوش ہوئی جاتا ہے